اللہ علیہ وسلم اکتفا کرتا ہوں کہ مولانا حضرت عبدالل سطح خان نیازی کے بیان کی حرف بحرف سے اتفاق کرتا ہوں this is just one یہ کام سے ہیں یہ لوگ ان کو پکڑو جاتے ہیں why are they defending you مفتی غلام سربت آگلی ارجن الفتوہ ہوتا کیا لکھ رہے ہیں وہی بات آپ نے پڑی مفتی غلام سربت آگلی مفتی غلام سربت آگلی مگر مزید یہ بات کیا ہے یہ سارے گریلی you see this is the unfortunate issue because it is the open deal so what we are telling you children is better have cup of tv and a half tea we'll have something to bring into you also یہ the entire document is a bunch of rubbish inna lillahi wa inna lillahi wa inna lillahi for a fast and shoot and propaganda میرا وقت مہی ہے میرے پاس کہ میں آپ سارے کام چھوڑ کے اگر آپ سے میں اس لی بات کی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم program cancel کر رہے ہیں we are not doing this program then it would have been serious but if you are going if you are strong enough convinced enough when you are going ahead with the program we don't give a damn to what they've always said if anybody talks to you لوگمزی کہتے ہیں can you have to make it you can tell people that we have seen the evidence and we are satisfied that's good enough لیکن جو quote unquote security threat بھی کوئی threat بھی انہا کہے کہ اگر کچھ ہوئے گا تو اس کے ہم زمدار نہیں ہوئیں گے at least now we know their names اگر کچھ ہوگا تو we know کون زمدار ہوگا دیکھو we can mobilize the courts also مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق یہ چونکہ سیشن کوٹ کا فیصلہ ہے نا تو اس کو ریویو کرنے کے لیے ہائی کوٹ میں جانا پڑے گا and ہائی کوٹ ویڈ ریویو کہ یہ فیصلہ غلط تھا یا ٹھیک تھا اور وہ پاکستان کے عدالتی نظام میں 3-4 سال کا کیس ہے اس ورثلس انصاف تو ہی نہیں نہیں ہاں پہ آپ لوگوں کو یہ کیس آدھے گھنٹے میں سمجھ میں آگیا پاکستان کی ہائی کوٹ اس کیس میں کم اسکم 5 سال لے گی وہ بھی depend کرتا ہے کہ مولوی کی اتنا threat کرتے ہیں اس کو کیونکہ یہ ساری عدالتیں threats پہ چلتی ہیں merit پہ justice پہ عدالت پہ انصاف پہ شریعت پہ نہیں چلتے ہیں and I feel this as an insult also کہ ہم ایک اسلامی شرعی مسئلہ جو ہے جس کو شریعت کے مطابق حال ہونا چاہئے ہم اس کو grace کے نظام کے تحت حل کرنے کی کوشش کریں فیڈی شریعت کوٹ yes they should decide on the basis of شریعت لیکن شریعت کوٹ کی jurisdiction نہیں بنتی پاکستان کا law یہ کہتا کہ سیشن کوٹ کے فیصلے ہیں ہائی کوٹ میں جائیں ہمارا نظام کفر ہے کیا کہ اور مول بھی corrupt ہے سارے مول نہیں فساد ہی مول بھی corrupt ہے تو یہ انفورشنیٹلی یہ ایک issue بن جاتا ہے کوئی ریلاکس ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہمارا انشاءاللہ کیونکہ اب تک ہم نے calculation یہی کی ہے کہ اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں ہمارے پروگرام اب momentum گین کر رہے ہیں اس سے پر نہیں پڑھ تک ہمارا اقادہ پروگرام میں رکھوا دے یا نہ رکھوا 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 ورنس گینیٹلی چانجیٹلی چین بیو بیو جو کسی حد تک ہمیں انصاف دے سکتا ہے بائی گوڈ آل ڈراغ دم آل شریعت اور اسی لئے اس سے پہلے ہی ہمیں مروانے کی کوشش کریں گے یہ مانوی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کو پرائے مطابق ان کو کوڑے پڑھیں اور شریعت کے مطابق تو ساری زندگی ان لوگوں کی کوئی سن آف شریعت آپ ساری باتیں ایک طرف بھی کرتے ہیں صرف جیس کا وہ لائن اٹھا لیں کہ زنا ثابت نہیں ہو سکا زنا ثابت نہیں ہو سکا تو پھر کیا ہونے چاہیے تمہارے ساتھ پھر تو تمہیں کوڑے پڑھنے چاہیے اور اس کے بعد ان کی ایویڈنس تو ویسی اندبسیبل ہو جاتی ہے شریعت کے قرآن خود سوازے کر رہا ہے کہ پیامہ تک ان کی گواہی دوبارہ قبول ہی نہیں ہو کبھی تو اس کی گواہی پہ کسی شخص سزائی مہت کیسے دے سکتا ہے لیکن ہماری جی شکار کالتر میڈیسن which allows to go ahead with all these programs right as of now we don't know if they know any of they will not know یہ press conference بہے low level بھی ہو یہ کسی mainstream اقبار نے report بھی نہیں کی ہے اس کو nobody has reported this hardly any eveningers نے شاید report کیا and as for my knowledge so far is concerned the administration is taking a very serious note of this these maulwis are being told to behave and if they don't behave probably they will be prosecuted also کیونکہ یہ بلکل ایک فساد کرنے والی بات کرنے تو نا اچھی بات اگر میڈیا خود سے اگر اٹھا کے لے آتا ہے تو پھر ہمیں کیا پروکلم میں یار I have my own TV program I can go on the media and do a program in 30 minutes and destroy them all we are not afraid of media we are the media we have a Facebook community we have own website we have own media we can we can challenge them out with him but condition very saath I keep my 9mm pistol with me why they scared if he was man he he was man a if he was a point is a Muslim man جب کسی مقدمے میں ظلم ہوتا دیکھتا ہے اور اس کی سائیڈ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس شخص کی میں سائیڈ لے رہا ہوں میں اس کی زندگی، اس کے حقیر، اس کے بلیف ان سب کو میں ایمان رکھتا ہوں I knew Yusuf very well Lots of people knew Yusuf very well I spent some time with him initially when I was in Karachi But اس کے بعد I moved to 92 کے بعد میں move out کر گیا I wasn't building Whatever happened in Karachi پیسے کھائے کس سے کھائے کیا corrupt ہوا کوئی بات کہ انسان کو جب عوضہ شورت دولت، طاقت، مستی ہے تو لوگ corrupt ہوئی جاتے ہیں پاکستان کا کون سا محول کی جو corrupt نہیں ہے یعنی استعاست میں جگہ اسے میں Everyone وہ جو مردی کرے ہیں وہ میرا issue نہیں جنت میں جائے جنت میں جائے وہ مر گیا اللہ کے پاس اس کا حساب کتاب ہے لیکن میرا issue سراغ کہ نبوت کا دعویٰ تھا یا نہیں That was not there کیونکہ یہ باتیں جو mysticism کی یا spirituality کی یا highest level of علم کی باتیں جو ہیں یہ بزرگوں کی زیب دیتی ہیں یہ scholars کو زیب دیتی ہیں یہ عدالت کی اور اخباری ریپورٹروں کی اور وکیلوں کے لیول کے issue ہی نہیں ہیں You cannot decide these issues by through third red newspaper reporters Inna lillahi wa inna lirajiyo Mujadid alfistan Inshallah greatest names ان لوگوں نے ان معاملات پر بحث کیے خلافت کیا ہے خلافت کی کتنی غسمیں ہوتی ہیں انسان خلافت خاص کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کون ہوتے ہیں دنیا میں عام خلیفہ کون ہے خاص خلیفہ کون ہے فاقای در ایشوز پر بیسی کی ہوتی ہے And whatever خلافت is the word itself says it is not Nabooat it is subordinate, subservient to اللہ تعالیٰ کہتا ہے مَا اِنِّي جَعِلُ فِي الْأَرْضِ خلیفہ that's not Nabooat that's خلافت So you can't hang a man you can't convict a man if you say that I'm a خلیفہ you can argue with him whether you are a خلیفہ or you are not a خلیفہ well every man is a خلیفہ But you can't hang a man in the middle of the day in the middle of the day it's fine It's fine it's fine it's here دیکھو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی وقت مسجد نبی شریف سے اپنی امہات المومنین میں سے ایک کے ساتھ نکلے تو رات کر زیرہ تھا دو صحابی قریب سے گزرے تو حضور نے ان صحابی کو مخاطب کر کے راہ دی